اللہو 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 کہ خدا کی محبت واجب ہے کن افراد کے لئے یہ چار قسم کے افراد تھے پہلی قسم وہ افراد جو خدا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں جو خدا کے لئے ایک دوسرے سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہوں نمبر دو نمبر تین جو خدا کے لئے ایک دوسرے سے تعلقات جوڑتے ہوں نمبر چار جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوں یہ چار بات ہیں اب رہا مسئلہ حدیث قدسی میں اس سے آگے کیا ہوا خدا فرماتا ہے وَلَيْسَ لِمُحَبَّتِ اور نہیں ہے میری محبت میں عَلَمٌ وَلَا غَایَتٌ وَلَا نِحَایَتٌ اے احمد اور اے محمد میری محبت میں نہ تو کوئی عَلَم ہے عَلَم نشان حد اور حدود نہ کوئی غایت ہے کہ کتنی گہرائی ہے محبت کی اس سے نہ پا جا سکتا وَلَا غَایَتٌ اور نہ میری محبت کی کوئی انتہا ہے خدا فرماتا ہے کہ جب بھی میں کسی کے لیے اپنی محبت کو بڑھاتا ہوں تو اس کے نشان کو بڑھا دیتا ہوں جب بھی ہر زمانے میں محبت خدا کا میار مختلف ہے کیا مطلب ہو سکتا ہے زمانے غربت میں انسان خدا سے محبت کرے تو میار الگ ہو زمانہ سروت میں میار الگ ہوگا زمانہ بیماری میں خدا کی محبت کا میار اور ہوگا زمانہ سہت میں خدا کی محبت کا میار اور بنے گا تو جیسے جیسے خدا میرے اور آپ کے حالات بدلے گا جیسے زمانہ کربٹ لے گا زمانہ غربت میں خدا کی محبت کا میار اور ہے زمانہ ظہور میں خدا کی محبت کا میار اور ہوگا تو خدا کا یہ فرمان اپنے حبیب ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حبیب اولائک اللذین نظروا علی المخلوقین ونظری علیہم عجیب جمعہ بردگار کا کہ اے میرے حبیب وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں میری محبت مل رہی ہے وہ میری مخلوق کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں خود دیکھتا ہوں اللہ اکبر عجیب جملہ ابھی تصور کیجئے کہ خدا اپنی مخلوقات کو کس طرح دیکھتا ہے یہ بات برحال آپ کے علم میں اس سے پہلے سے محفوظ ہے کہ پروردگار کی نگاہ محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں البتہ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ اگر خدا کی محبت کو مجسم دیکھنا ہو تو شاید ماں کی محبت انسان کو خدا کی محبت سمجھا دے خدا کہتا ہے کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ میری مخلوق کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں خود دیکھتا ہوں وہ انہیں کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں اور ان کی کسی بات پر ناراض بھی نہیں ہوتے ہیں وہ پتھر مارتے ہیں یہ دعا دیتے ہیں وہ کانٹیں بچھاتے ہیں یہ پھول نچھاور کر دیتے ہیں وہ گھر سے نکالتے ہیں یہ گھر میں بلا لیتے ہیں خدا کی محبت کی مثال حدیث مراج موسیقی